بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کمپنیز ایک دوزر سترہ سیکشن ون ففٹی تھری کے ساتھ حاضر ہیں بہت امپورنٹ سیکشن ہے یہ اور اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ڈائریکٹر نہیں بن سکتے سیکشن کا نام ہے ان الیجیبیلیٹی اف سرٹین پرسن تو بکم ڈائریکٹر کون ایسے حضرات ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ ایک لسٹ بتائی ہے اس لسٹ کو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں تو سب سے پہلے مائنر ایسا شخص جو کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا انساؤنڈ مائنڈ یا پاگل شخص ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اپلائیڈ ٹو بی ایڈیوڈیکیٹڈ ایز این انسولونٹ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یا جس کے لیے جو ہے اس کی انسولونسی کے لیے اس کی دیوالیہ پن کے لیے درخواست دی گئی ہو اپلیکیشن عدالت میں داخل کروائی گئی ہو ابھی اس کو انسولونٹ یا اس کو دیوالیہ قرار نہ دیا گیا ہو لیکن ابھی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ میں ہو وہ بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا انڈسچارج انسولونٹ ایسا شخص جو کہ اپنے ڈیٹس یا اپنے کرزوں کو ادا نہیں کر سکتا سرٹیفائیڈ انسولونٹ ہے وہ بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا مورل ٹرپیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اخلاقی پستی ہو جس کی وجہ سے کسی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے اگر کوٹ نے اس پر کوئی لیگل افنس لگایا کوئی چارج لگایا ہو تو ایسا شخص ایسا مجرم جو ہے وہ بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اگر کمپنیز ایک دوہدہ سترہ کے کسی پرویجن کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹر لیک کر رہا ہے کسی پرویجن کے تحت تو وہ بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا جی پوائنٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس لیکنگ فیڈیوشری بیہیوئیر اب یہ دیکھیں ورڈ یوز ہو رہا ہے فیڈیوشری بیہیوئیر فیڈیوشری بیہیوئیر کا مطلب اترہ ٹرسٹ فیڈیوشری کا مطلب اترہ ٹرسٹ لیگل ٹرسٹ اس لیکنگ فیڈیوشری ٹرسٹ یعنی اس کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہو اور کوئی ٹرسٹ جو ہے اب اس کو کرنے کو تیار نہیں ہو ایسا شخص وہ بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اس کے علاوہ پوائنٹ ایس ہی کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس انٹین نمبر نہیں ہے تو وہ شخص بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اگر کسی شخص کے پاس انٹین نمبر نہیں ہے تو وہ شخص بھی ڈائریکٹر نہیں بن سکتا ہاں اس کیس اس کلوز میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی سی پی یا کمیشن جو ہے وہ اس میں کوئی اگزیمشن دے دے کہ بھئی آپ اگر انٹین بنوا لیں اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ڈائریکٹرشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن بغیر N.T.N کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے اور کوئی بھی ایسے شخص جو کہ میمبر نہ ہو کمپنی کا وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا لیکن اس آئی کلوز میں جو ہے وہ کچھ لیکسیشن یا کچھ ایگزیمشن دی گئی ہیں آئی تو یہ کہتا ہے کہ میمبر نہ ہو جو میمبر نہیں ہے وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا لیکن اس میں کو چھوٹ دی گئی ہیں اس میں چار جو ہے وہ آپشنز رکھے گئے ہیں نمبر ون کہ اگر کسی کمپنی کا کمپنی جو کہ ایک نیچنل پرسن نہیں ہوتی لیکن کیونکہ کمپنی نے دوسری کمپنی میں انویسمنٹ کی بھی ہوتی ہے وہ شیئر ہولڈر کے طور پر ہوتی ہے تو وہ اپنے کسی ریپریزنٹیٹیف کو جو ہے وہ ڈائیکٹر کے طور پر نومینیٹ کر سکتی ہے اپنے کسی ریپریزنٹیٹیف کو نومینی ڈائیکٹر کے طور پر بھیج سکتی ہے اس کے علاوہ ہول ٹائم ڈائیکٹر ہو ایز ان ایمپلائی او دا کمپنی ایک کل وقتی ڈائیکٹر ہو کمپنی کا ایمپلائی بھی ہو ساتھ میں وہ وہ بھی جو ہے ڈائیکٹر بن سکتا ہے چیف ایجیکٹیف کمپنی کا جو ہے وہ ڈائیکٹر بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چوتھی کنڈیشن وہ نے یہ دی ہے کہ اپرسن ریپریزنٹنگ ایک کریٹر اور ادھر سپیشل انٹرس بائی ورچو آف کانٹریکچول ایگریمنٹ کوئی کریٹر اور کریٹر بھی اپنا ایک نومینی ایز ایڈائیکٹر جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کانٹریکچول ایگریمنٹ اور کمپنی اور کریٹر کے درمیان ایک ایگریمنٹ اور ادھر وائز جو ہے وہ ڈائیکٹر نہیں بن سکتا لاس جو دو پوائنٹ سے جے اور کے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے لون لیاوا ہو کسی فائننشل انسٹیوشن سے ڈیفولٹر ہو وہ وہ شخص ڈائیکٹر نہیں بن سکتا اور کوئی ایسا شخص جو کہ بروکریج یا شیئرز وغیرہ کے کام میں انوالو یا اس کے سپاؤز جو ہے وہ شیئرز وغیرہ کے کام میں انوالو تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ ڈائیکٹر نہیں بن سکتا اور یہ دونوں جو لاسٹ کنڈیشن ہیں یہ دونوں لاسٹ کنڈیشن صرف لسٹڈ کمپنیز کے کیس پر اپلیکیبل ہیں کہ دو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی ڈیفولٹر ہو لون جس نے فائننشل انسٹیوشن سے اٹھایا وہ اور کوئی ایسا شخص جو بروکریج کا کام کر رہا ہے اس کی سپاؤز جو ہے وہ بروکریج کا کام کرتی ہو یا وہ کسی بروکریج ہاؤز میں جو ہے وہ ڈائیکٹر گیا کوئی آفیسر ہو تو وہ شخص بھی ڈائیکٹر نہیں بن سکتا تو ون ففٹی تری ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اے ٹو کے کچھ پوائنٹس دیئے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے شخص ہیں جو کہ ڈائیکٹر نہیں بن سکتے آئی سی ایم اے پی کے فیب دو ہزار اٹھارہ کا جو پیپر آیا تھا اس میں انہوں نے جو کوئشن پوچھا تھا وہ آئی کے جو یہ جو اگزیمشنز تھی چار انہوں نے اس کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سے شخص ہیں جو کہ میمبر نہ ہوتے ہوئے بھی ڈائیکٹر بن سکتے ہیں تو یہ کس کا جواب پھر آئی کے جو چار اگزیمشنز والے پوائنٹیں اس میں آتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سیکشن ون ففٹی تری سمجھ